موسیقی وزیراعلا تلنگانہ کے چندر شکھر رو نے ہفتے کی دو پہر پارلیمان نے اجلاس طلب کیا ہے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے وزیراعلا کے سیار لوگ سبا اور راجی سبا میں اختیار کیے جانے والی حکمت عملیوں پر پارٹی کے ارکان پارلیمان سے اس اجلاس میں تبادلائے خیال کریں گے سمجھا چاہ رہا ہے کہ وزیراعلا کے سیار کی جانب سے تیارس ایمپیز کو مرکزی حکومت کی غیر جمہوری خوانین کے خلاف احتجاج کرنے کی ہدایت دی جائے گی مرکز کے جانب سے ریاست تلنگانہ کے ساتھ کیے جا رہے امتیازی سلوک اور تمام شوہوں میں عوام دشمن پارلیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی ایمپیز کو ہدایت دی جائے گی سی ایمکے سیار دونوں ایوانوں کے عراقین کو مرکزی حکومت کی قیسان مخالف پارلیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی رہنمائن کریں گے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں تیار ایس ایمپیز ہندوستانی کرنسی کی گرتی ہوئے خدر سے نمٹنے میں مرکزی حکومت کی ناکامیوں کو بھی بے نخاب کریں گے تلنگانہ حج کمیٹی صدر نشیر محمد صلیم نے راجید گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پہنچ کر حجاج کی واپسی کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے فریضہ حج کی تکمیل کے بعد ریاستہ رنگانہ اور آنظر پردیش کے حجاج اکرام کی واپسی کا آغاز اٹھائیس جولائی سے ہو رہا ہے تین سو ستیتر حجاج پر مشتمل پہلا خافلات اٹھائیس جولائی کو شہر حیدرباد پہنچے گا بتایا گیا ہے کہ حجاج کی روانگی کے موقع پر انٹرناشنل ٹرمینل پر جس طرح الہدہ انتظامات کیے گئے تھے اسی طرح واپسی کے موقع پر بھی الہدہ حصہ مختص کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں حجاج کی واپسی کا سلسلہ چھے اگست تک جاری رہے گا حجاج کی واپسی کے موقع پر امیگریشن کسٹمز اور دیگر کلیرنس جلد انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے ٹرمینل کے دورے کے موقع پر جی ایم آر سعودی ائرلائن دیگر محکومی جات کے حددہ دار حج کمیٹی ایگزیکیٹیف آفیسر بی شپیو لاؤ وہ دیگر موجود تھے آپ کو بتا دیں کہ حجاج فریضہ حج کی انجام دہی کے بعد مکہ مکرمہ میں مقیم ہے اور وہ 18 جولائی کو مدینہ مناورہ جائیں گے اور دس دن مدینہ مناورہ میں خیام کے بعد وطن واپس ہوں گے اول انڈیا مسلم پرسنا لاؤ بورڈ نے سپریم کورٹ میں عبادت گاہوں سے مطالق 1991 کے خانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک عرضی داخل کی ہے مسلم پرسنا لاؤ بورڈ کی اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ عبادت گاہوں سے مطالق 1991 کا خانون ہندوستان کے آئین کی روح ہے جس پر خود سپریم کورٹ کا ماننا ہے کہ ملک کے تمام مذہب کو یک سا احترام اور تحافظ پراہم کیا جانا چاہیے بورڈ نے اپنی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی پی آئیل کے پیچھے درخواست دہدگان کے سیاسی مخاصد چھپے ہوئے ہیں اور ان کی درخواستوں کو اگر خبول کر لیا گیا تو اس سے نئے مسائل اور نئے تنازات کھڑے ہو جائیں گے لوری اونس اسوسیشن نے گاڑیوں کے فٹنس کے خلاف آئیت کیے گئے پچاس روپیے جرمانے کی وصولی کے فیصلے کو واپس لینے پر وزیرالہ تلنگانہ کیسی آر کا شکریہ آدھا کیا ہے لوری اونس اسوسیشن کے ریاستی نائب صدر سید صادق نے حکومت کی جانب سے پچاس روپیے جرمانے کی وصولی کی شرط ختم ہونے پر کمرشل گاڑیاں چلانے والوں کو راحت ملنے پر مسرد کا اظہار کیا ہے لوری اونس اسوسیشن نے شادنگر چوراہے پر وزیرالہ کیسی آر کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اس موقع پر سید صادق نے کہا کہ جرمانے کی وصولی کی شرط کو واپس لینے سے ریاست کے تقریباً تین لاکھ گاڑی مالکان کو راحت ملے گی ان کا کہنا ہے کہ وزیرالہ کیسی آر کا ٹرانسپورٹ سیکٹر کے بہران کی طرف متوجہ ہونا اور لوری اونس اسوسیشن کی درخواستوں کو قبول کر لینا بہت ہی بڑی بات ہے انہوں نے وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار وزیر سری نواز گارڈ مخامی ایم ایل اے انجائیہ یادو ووڈیگر کا بھی شکریہ ادا کیا لوری اونس اسوسیشن کے خائدین محمد نواز گوری پی ونگ کٹیج گارڈ ایم ڈی خادر گوری ووڈیگر اس موقع پر موجود تھے وزیر تعلیم محلقہ اسمبلی محشورم کی رکن اسمبلی سبیتہ اندر ایڈی نے بالاپور میں گنش تہوار کے پیش نظر سیسی روڈ کی تعمیر کے لیے پندرہ لاکھ روپیے مختص کی ہیں بالاپورٹ یاسپارٹی خائدین نے سبیتہ اندر ایڈی سے سڑکوں کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کرنے پر اظہار تشکر کیا ہے اور کہا ہے کہ گنش کے درشن کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے کافی آسانی ہوگی عوامی مسائل کی ایک سوئی پر والاپور گاؤں کے مکینوں نے بھی وزیر تعلیم کا شکریہ دا کیا ہے پتایا گیا ہے کہ مختلف پارٹیوں سے وابستہ نوجوان ٹی آرس پارٹی میں شامل ہو گئے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم سبیتہ اندر ایڈی اور وزیر ایلا کے سیار کے فلاحی و ترخیاتی اقدامات سے متاثر ہو کر وہ ٹی آرس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ٹی آس کے سینیا خیادین وی لکشمہ رڈی کے ایلا رڈی بڑنگ پیٹ کارپریشن کوپشن میمبر رگھونندن چاری دیوہ دیا کمیٹی صدر کے کرشنہ رڈی ووڈی کا نیچ پروگرام میں شرکت کی ریاست اندر پردش کے زلے انٹی آر کے ایک کنڈورو منڈل میں ایک انیس سالہ خاتون کی ناشت دستیاب ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق کے رامیہ کنڈورو منڈل کے پدمارہ مادھاورم گاؤں کی رہنے والی ہے اور اس نے منگل کے دن ویجے وارہ پرکاشم بیاریت سے کرشنہ رڈی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دی تھی بتایا گیا ہے کہ رامیہ کناش پرکاشم بیاریت سے چالیس کلومیٹر دور دستیاب ہوئی ہے شہر حدرباد کی علاقے جیا گوڑا میں خاتون کے ختل کی واردات پیش آئی ہے مخامی افراد کے مطابق ساریتہ نامی خاتون کا اپنے شہر کے ساتھ اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا اور شاید یہی جھگڑا ختل کی وجہ پناہ ہے اپراد سے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا ہے پولیس کو شباہ ہے کہ ساریتہ کے ختل میں اس کا شہر سنتوش ملاویس ہے پولیس مختلف زاویوں سے اس کیس کی چھان بین کر رہی ہے زیر جگتیال میں بارش کے دوران جاری ریسکیو آپریشن کے کوریچ کے لیے جانے والے صحافی ضمیر کانتخال ہو گیا ہے اور آر صبح ان کی ناشت دستیاب ہوئی ہے وازرے کے تین دن خبل شدید بارش کے دوران رائے کل میں رامو جی پیڑ بھوبتی پور کے درمیان ان کی کار بہ گئی تھی اس حادثے میں زمیر کے ساتھی کی جان بچ گئی ہے تاہم زمیر بہ گئے تھے سلاب کے پانے میں کمی کے بعد کل یعنی جمعیرات کے روز ان کی کار باہر نکالی گئی اور جائے حادثے سے آدھا کلومیٹر دور زمیر کی ناشت جھاڑیوں میں آج دستیاب ہوئی ہے زمیر کے انتخال کی خبر کے ساتھ ہی صحابتی برادری میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اس واقعے کی اطلاع ملنے پر مخامی ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار بھی فوری مخامی واقع پر پہنچ گئے اور ان کی موجودگی میں ہی زمیر کا پوسٹ مارٹم کروانے کی اطلاعات ملی ہے محمد زمیر کی نماز جنازہ اسلام پورا جگتیال کی مسجد میں بعد نماز جمعہ ادا کی گئی مختلف سیاسی خائدین اور صحابی برادری کی کثیر تعداد نے محمد زمیر کے انتخال پر افسوس کا اظہار کیا ہے چرلپلی ڈیویزن میں کپرا سے ناگارم اور رامپلی سے ایدال آباد جانے والے چھوٹے پل کے ٹوٹ جانے سے پانی قریبی کالونیوں میں داخل ہونے کی اطلاعات ملی ہیں اور عوام کو سخت مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ نئے پل کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کیے جا چکے ہیں تاہم مسلسل بارش کی وجہ سے وہاں پانی جمع ہو چکا ہے مخامی عوام نے اس مسئلے سے فوری مخامی کورپریٹر شری دیوی یادو کو واقع کروایا کورپریٹر شری دیوی یادو نے آج جی ایجنسی حکام وہ دیگر کے ہمرا پل کا معاینہ کیا اور عوام کے مسائل سے وقفیت حاصل کرتے ہوئے مسائل کی یک سوئی کا تیہ خندل آیا ہے انہوں نے عوام کو برسات کے دوران احتیاط برتنے کا مشورہ دیا کورپریٹر نے مین ہولز کا بھی مشاہدہ کیا اور حکام کو عوام کے مسائل کی یک سوئی کی ہدایر چاری کی ہے ڈیویجن لیڈرز اور کولونک کے مکین ان کے ہمراہ موجود تھے بھارتی ایجندا پارٹی کے رکن راجع سبا کے لکشمن نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ایمان بالا میں ریاست لنگانا کی آواز بنیں گے راکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ ریاست اتر پردیش سے راجع سبا کے لیے منتخب ہوئے ہیں تاہم وہ اپنی آبائی ریاست کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت محنت کریں گے گریٹر ہیدرباد اور رنگارڈی کیبل آپریٹرز ویلفر اسوسیشن کی جانب سے ڈاکٹر کے لکشمن کو تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ایم بی نے ریاست لنگانا میں ڈبل انجن والی حکومت کے خیام کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرنے کی بات کہی انہوں نے ریاستی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعلا کیسیار اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے ریاست پر حکومت کر رہے ہیں پرانے شہر کے بناتوار کے تسلے میں کمیشنر پولیس سیوی آنم نے لادروازے کی مشہور مہاکلی مندر کا دورہ کیا انہوں نے مندر کمیٹی کے ذمہ داروں پر زور دیا کہ وہ تہوار کو پرمند طور پر منائے کمیشنر پولیس نے کہا کہ سیٹی پولیس کی طرف سے وسیطر انتظامات کیے جا رہے ہیں شہر ہیدراباد گنگا جمنی تحضیب کا گہوارہ رہا ہے اور یہاں عیدین اور تہوار عوام ملجر کر مناتے ہیں انہیں توقع ہوئے کہ ان روایات کو برخرا رکھا جائے گا کمیشنر پولیس نے مندر میں پوجا بھی کی جہاں انہیں تہنیت پیش کی گئی اتماقے پر ڈیپٹی کمیشنر پولیس سوزون اے سائی شیطنیہ اور پولیس کے دیکھے حضرتار بھی ان کے ہمراہ تھے ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے فلو لیٹر مللو بھٹی وکرمہ کا نے بھدرہ چلم کا دورہ کیا اور گوداوری ندی میں پانی کی ستے مضافے کا معنی کیا انہوں نے حکمت کی طرف سے قائم کردہ بازابادکاری کے مراکس کا دورہ کرتے ہوئے متاسعہ افراد سے ملاقات بھی کی مدرہ چلم میں زبردست اور مسلسل باریس سے کئی علاقے خاص کر مندر میں پانی داخل ہو گیا ہے مللو بھٹی وکرمہ کا نے وصلوں کو ہونے والے نقصان پر گھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جیسے دیکھمہ سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے سو کرو پر فلفور جاری کرے سٹی پولیس نے سکندراباد کے مہاکالی بونال تخاریب کے سلسلے میں اتوار اور پیر کو ٹریفک تجزات کا اعلان کیا ہے چنانچہ کئی علاقوں میں راستے گھاڑیوں کی آمدرفس کے لیے بند رہیں گے سکندراباد ریلویسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک کے داخلہ کو پہنچنے والوں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ شیلکل گڑے سے پلیٹ فارم نمبر دس کے ذریعے سٹیشن میں داخل ہو ٹریفک تجزات کا اتوار کی صبح چار بجے سے آغاز ہوگا جگتیال کے ابراہم پٹن منڈل میں جمعہ کو بی جے پی کرکنے پارلیمنٹ درمہ پوری اروین کی کاروں کے خافلے پر فتروں کے بعد جس میں دو کاروں کو بری طرح نقصان پہنچاتا حالات کشیدہ ہو گئے گربڑ اسوک شروعی جب نظام آباد کے ایم پی اروین وضاوری میں ستیاب کا معنیہ کرنے کے لیے موزے ایرنڈی پہنچے تھے گوہ والے انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ ان کے موزے کا دورہ کرنے پر برہم تھے اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ پچھلے چار برس سے ان کے موزے کا دورہ کیوں نہیں کیا تھا شراب کیلئے پیسے نہ ملنے پر ایک چالیس سالہ شخص درم سنگھ نے گاندی اسپل کی چوتھی منزل سے شرلانگ گا کر اپنی جان دے دی مدائی آتا ہے کہ نگرکنون کا متوطین یہ شخص شراب کا دی تھا اور اسے چند دن خبلی علاج کے لیے گاندی اسپل میں شریک کروایا گیا تھا جمعہ کی صبح میں اس نے چوتھی منزل سے کوت کر خودکش کر لی ہندوستان میں تعلیم کے معاملے میں آئی ایٹی مدراز کو پہلا مقام حاصل ہوا ہے مرگزی وزرہ تعلیم کی طرف سے جاری کردہ رینکنگ کے مطابق ملک بھر میں دس تعلیمی داروں کو بہترین ادارے خرار دیا گیا ہے ان میں ساتھ آئی ایٹی شامل ہیں وزرہ تعلیم دھرمیندر پردھان نے سال دوہزار باویس کے لیے رینکنگ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ آئی ایسی بنگلور دوسرے نمبر پر آتا ہے آئی ایٹی ممبئی تیسرے آئی ایٹی دہلی چوتھے آئی ایٹی کانپور پانچوے آئی ایٹی کھرکپور چھٹے آئی ایٹی رورکی ساتوے آئی ایٹی گوہٹی آٹوے ایمز اور جوائلال نیرو یونیورسیڈی نمویں اردس میں مقام پر آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ تیبیہ اور فارمیسی کی تعلیم کے معاملے میں دہلی کا ایمز اور ہمدرد یونیورسیڈی بدستور بہترین کالیجس میں شمار کیے جاتے ہیں دارالحکومت دہلی کے علیپور میں آج بڑا حادثہ پیش آیا یہاں پر ایک گودام کی پچیس فیٹ اونچی دیوار اچانک گیر گئی دیوار کے نیچے دب جانے سے پانچ افراد کی موت واقع ہو گئی اور نو دیگر لوگ زخمی ہو گئے سبھی زخمیوں کو راجہ حریش چندر اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں پر دو کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے وہیں حادثے کی اطلاع پر پولیس اور انتظامیہ کے آلاف سران موقع پر پہنچ گئے ہیں اور راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا فی الحال ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور خدشہ ہے کہ ملبے میں کچھ اور لوگ بھی دبے ہو سکتے ہیں متنازع ٹویٹ معاملے میں آلٹ نیوز کے ایک فانڈر محمد زبیر پٹیالہ ہاؤس کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی سیشن کورٹ سے محمد زبیر کو زمانت مل گئی ہے محمد زبیر کو پچاس ہزار کی نیجی بانڈ پر زمانت ملی ہے دہلی پولیس نے محمد زبیر کی زمانت کی مخالفت کی تھی عدالت نے محمد زبیر کو زمانت دیتے ہوئے کہا کہ وہ بغیر اجازت ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہندوستان میں 145 دنوں کے وقفے کے بعد کورونا وائس کے 20 ہزار سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں جس سے کورونا وائس کے کیسز کی تعداد بڑھ کر 1,36,06 ہو گئی ہے مرکزی وزاعت صحت کے آداد شمار کے مطابق کورونا وابا کے 20,135 نئے معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ 38 افراد فوت ہوئے ہیں جس سے مرنے والوں کی تعداد 5,25,557 تک جا پہنچی ہے وزاعت کے مطابق متاثرہ کیسز 0.32 فیصد ہے جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی شرعہ 98.49 فیصد ریکارڈ ہوئی ہے ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 4,50,820 کوویڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور اب دک کل 86 کروڑ 86,15,168 کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں ٹویٹر سال 2022 میں ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر موضوع بحث رہا ہے ان میں سب سے پہلے شریک بانی جیک ڈورسے کی جگہ نئے سی ای او پیراد اگروال کی تخرری ہے اور پھر ایلون مسک کی طرف سے بڑا حصہ لینا بھی اس بحث کا حصہ ہے ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے اس سال اپریل میں 44 بلین ڈالر میں سوشل میڈیا کمپنی کو سمحلنے کا اعلان کیا موسیقی 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 موسیقی